بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ مردان میں عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کراچی سے شروع ہونے والا قافلہ جس نے کراچی میں لاہور میں قائد جمعیت قائد متحدہ مجلس عمل حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا اور لاہور سے یہ کاروان چلا سکر پہچا سکر کے عوام نے اپنے قائد کے حکم پر لپے کہا اور اس کے بعد یہ قافلہ دیرہ اسماعیل خان کی طرف روان دبا رہا دیرے کے عوام نے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ اظہار محبت کیا اور آج مردان میں یہ عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر ختم ہو رہی ہے مجمع ختم نہیں ہو رہا اپنی قیادر سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اب ہمیں بدین کی طرف چلنے کا اشارہ نہ کریں صحبت پر بلوچستان چلنے کا اشارہ نہ کریں پنجاب چلنے کا اشارہ نہ کریں قیادر ہم اپنے سروں سے کفن باؤں کر نکلے ہیں ہمیں حکم کیجئے ہم نامو سریسالت کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے نارے تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت قدم بڑھاؤ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ وہ جو کل تک وزیر آزم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا چاہ رہا تھا آج یونیورسٹی کی تذین و آسائی شروع رہی ہے مہمان مکرم کو خوش آمدیت کہتے ہیں کل جو گاڑیاں بیچ رہا تھا آج پانچ کروڑ کی گاڑیاں کرائے پر لے رہا ہے کل جو وزیر آزم ہاؤس کی پھینسیں بیچ کر دودھ کی اکیس کروڑ کی گاڑیاں اور پھینسیں بیچ کر ملکی معیشت کو بہتر کر رہا تھا آج صبح سے اسلام آباد میں فواد چودری دودھ لینے کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ جو کہہ رہا تھا کرزے لوں گا خودکشی کروں گا آج یہ مردان کا ملین مارچ عمران خان سے مطالبہ کرتا ہے کہ بت لو کب خودکشی کرو گے انشاءاللہ تمہیں وزیر آزم ہاؤس میں ٹکنٹ نہیں دیں گے یہ ابابیل اسلام آباد پہنچ کر تمہارے تاز و تخک و خاک میں ملا دیں گے مجھ تک انشاءاللہ نہیں آ رہی یہ میرے سامنے والے انشاءاللہ نہیں بول رہے ابابیل کہاں سے بولیں گے کہ آپ نکلو گے آواز نہیں آ رہی نکلو گے ذرا آہستہ انشاءاللہ بولو کہیں تھانے دار نہ سن لے بھائی ذرا آہستہ جو ان تھانے دار سے ڈرتے ہیں آہستہ بولیں نکلو گے سروں سے کفن باؤن کر نکلو گے ان یہودی ایجنڈوں کا مقابلہ کرو گے اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرو گے قائد جمعیجت حضرت مولانا فضل الرحمن کے حکم پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرو گے نارا تکبیل قائدین خدم بڑھائیں قائد خدم بڑھائیں اور اگلے مہمان کو تعاویتینے سے پہلے یہ بھی بازر کرتا ہوا چلو کہ مدینہ کی ریاست کی باتیں کی مدینہ منفرہ کی ریاست کی باتیں کی آپ نے سینی ماؤں کے لیے پیسے رکھے لیکن مساجد کو منحدم کیا جا رہا ہے اسلام آفاد میں چنیوٹ میں کراچی میں اور کل سکھر میں ایک مسجد کو منحدم کرنے کی سازش کی گئی میں بابان کے دول کہتا ہوں آج کے بعد جس شہر میں جس سلے میں آپ مسجد کو گرائیں گے ہم اسی شہر اور اسی سلے میں میئر کے آفیس کو منحدم کریں گے اللہ اکبر کی صلاح حویث نورانی صاحب نے نہیں سنی ہے وہ تو اسلام آباد پہنچانی ہے ہے کوئی مجاہد جو اللہ اکبر کی صدا بلند کرے بلکل آواز نہیں آرہی اللہ اکبر آپ یقین کریں اسٹیج تک نہیں آرہی مجھے آپ کی اللہ اکبر کی صدا بنی گالا تک پہنچانی ہے ہے کوئی مجاہد جو بنی گالا تک آواز پہنچائے آپ کی اللہ اکبر کی صدا وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچانی ہے امریکہ کی دراتی بار تک پہنچانی ہے انشاءاللہ ہم ختم نبوفت کی چوکی داری کریں گے کہیں انشاءاللہ ناموسی رسالت کی چوکی داری کریں گے مساجد کی چوکی داری کریں گے مدارس کی چوکی داری کریں گے اللہ کی دراتی پر اللہ کے نظام کے لیے محنت کریں گے تکبیر کے ناروں میں استقبال کیجئے تشریف لا رہے ہیں مہمان مکرم سابق وزیر اعلا صوبہ خیبر پختون خواہ چناب الحاج محمد اکرم خان درانی صاحب